بہت بڑی خبر پر مولدیف کے پریزیڈنٹ محمد مویزی اپنے وائف کے ساتھ انڈیا کے سٹیٹ ویزٹ پہ ہیں یہ وہی محمد مویزی ہے جنہوں نے انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگا اور کہا کہ انڈیا جو ہے اپنے ٹروپ مولدیف سے نکالے لیکن آج ان کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ فرس پرائیورٹی پہ انڈیا کو رکھتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ اپنی ٹائز جو ہے ریپیرڈ کرنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مولدیف کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کیا کیا ہے چار مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ انڈیا فوجی جو ہے نکل جائیں اور آج آکے انڈیا سے ڈیفنس ایگریمنٹ کر کے چلے گئے ہیں یاد ہوگا جب کبھی اسکول میں آپ پڑھتے ہوں گے اور کبھی پرنسپل کے ہاں پیشی ہو جاتی تھی تو جس طرح سے آپ پرنسپل صاحب کے سامنے جب کرسی پہ بیٹھنے کو بولا جاتا تھا تو جس طرح سے کرسی پہ بیٹھتے تھے بلکل اس کی اج پر اسی طرح سے مجرومیاں جو تھے وہ دانونتری موڈی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ وہی مولدیو ہے جو کہ چائنا کے ساتھ کبھی مل کے انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا تھا اور آج یہ مافی مانگنے کی بات کر ہے محمد مویزو کی بات کریں تو موڈی صاحب نے ان کا ویلکم نہیں کیا مولدیو جو ہے اس کو انہوں نے چاٹھ سو ملین ڈالر کی جسے وہ کہتے ہیں کہ سپورٹ اوری دے دی ہے اب چاٹھ سو ملین ڈالر تو کوئی بہت بڑی رکم نہیں ہے انڈیا کے لیے اس کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو لٹرلی میں کہوں گا انڈیا نے بچا لیا ہے محمد مویزو یو ایسے گئے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا سشن تھا تو یہ بھی یو ایسے گئے وہاں میں میڈیا نے پوچھا کہ آپ تو انڈیا اوٹ کیمپین والے ہونا تو بھارت سے ہلپ کیوں مانگتے ہو تو انہوں نے ایک بہت زیادہ جھوٹی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے یہ کہا میں نے انڈیا اوٹ پولیسی کے لیے کبھی بھی اپنی طرح سے سپورٹ نہیں دیا اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اب چائنیز اس پر کیا کرتے ہیں نمسکار دوستو جہین بھارتی پاس جنوں کی یاترہ پہ آئے مالدیو کے راشت پتی محمد مویزو نے سوموار کو نئی دلی میں پدھان منتری نیرین موڈی کے ساتھ بائی لیٹرل بیٹھک کی اس دوران چار سو ملین امریکن ڈالر کے بائی لیٹرل کرنسی سواب پہ سمجھوتا ہوا ہے اس کے علاوہ بھارت نے مالدیو کو تین سو ساٹھ ملین ڈالر کی مدد کی ہے ساتھی بھارت نے نقضی سنکٹ سے جھوز رہے مالدیو کو سو ملین امریکن ڈالر کا ٹریجری بل رول اور پردان کیا ہے اس سمجھوتے کے بعد راشت پتی موجو نے بھارت سرکار کا ابھار جاتا ہے اور کہا ہے کہ یہ سمجھوتا سے دونوں دیشوں کے بیچ ویدیشی مدرہ مددوں کو حل کرنے میں مددگار رہے گا بی بی سی کے ریپورٹ کے مطابق بیتے ستمبر میں مالدیو کا ویدیشی مدرہ بھنڈار 440 ملین ڈالر تھا بھارت کی آرثیق مدد سے مالدیو کا ویدیشی مدرہ بھنڈار بھڑ جائے گا پچھلے سال نومبر میں راشت پتی بننے کے بعد موجو نے بھارت کو لے کر کڑا رکھ اپنایا تھا جسے دونوں دیشوں کے شمبندوں میں تلکھی آگئی تھی موجو کے اس بھارت ویرودی رکھ کے پیچھے مالدیو کو چین کے قریب لے جانا تھا مالدیو پہ کرج قریب 8 بلین ڈالر کا ہے جس میں چین اور بھارت کا قریب 1.4 ارب ڈالر کا کرج حسامل ہے اس سے پہلے موجو نے آرثیق سنکر سے نپٹنے کے لیے چین سے مدد مانگی لیکن چین نے کوئی آرثیق مدد نہیں کری اس کے بعد موجو بھارت کے گھڑنوں پہ آ گیا اور بھارت سے مدد کی گوہار مانگنے لگے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مالدیوز کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کیا کیا ہے چار مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ انڈین فوجی جو ہیں نکل جائیں اور آج آکے انڈیا سے دیفنس ایگریمنٹ کر کے چلے گئے ہیں آپ کو پتا اس دیفنس ایگریمنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں ابھی تم آپ کو انڈیا جو ہے مالدیوز کی منسٹری آف دیفنس کی بلڈنگ بنائے گا مالے کے اندر اور وہ ساری انڈیا سپورٹ دے گا جتنا بھی موڈرن انفرسٹرکچر ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے جتنا بھی موڈرن انفرسٹرکچر ہوگا وہ سارے کا سارا انڈیا دے گا انڈیا ہی بلڈنگ بنا کے دے گا انڈیا مالدیوز کی پولیس سربیسز کی کپیسٹی بلڈنگ کرے گا یہ مطلب یہ اس طرح شروع نہیں لگی یہ بات سو وہ پریزیڈن موزو جو انڈیا کے بیس فوجی تیس نہیں دیکھنا چاہتا تھا آج اس نے کہا ہے کہ ہماری جو فوج کی بڑی بلڈنگ ہے وہ آپ بنا دیا پانچ لاکھ کا ملک ہے دوزاری بات ہے فوج کی کیا ملکہ کتنی کو بچاروں کی فوج ہونی ہے لیکن پھر بھی ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک تو ہے ہی ہے نا ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ملک انڈیپینڈنٹ سوورن نہیں ہے بہرحال اب یہ جو پریزیڈنٹ موزو کے ساتھ ہوئے اور دوسرا نارندرہ مہدی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب میں آؤں گا میں مولدیوز آؤں گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا اور مولدیوز اس چیز پر اگری ہو گئے ہیں کہ وہ ایکنومک اینڈ میریٹائن سیکیورٹی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں ایکنومک اینڈ میریٹائن سیکیورٹی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو ذاری بات ہے نیوروڈ فرسٹ پالیسی کی انہوں نے بات کی انڈیا نے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارا وہ سگار کی بات کی ہے ٹھیک ہے جی اور ہم ہر طرح انڈیا اس کے ساتھ مولدیوز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی ایمرجنسی سروسز دینے کے اتحار ہیں ایمرجنسی فینینشل اسسسٹنس بھی دیں گے انفرسٹرکچر بھی بیل کر کے دیں گے ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ کو چاہیے کیا اب ذاری بات ہے چھوٹا ملک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ چھوٹا ملک ہے انڈیا کہتا ہے جی کہ میں فرسٹ رسپانڈر ہوں مولدیوز کے اندر فرسٹ رسپانڈر ہوں مولدیوز کے اندر بھلے کوویڈ نائنٹین کی پنڈیمک ہو بھلے دوزار چودہ میں ایک وارٹر کریسز آیا تھا مولدیوز کے اندر وہ اوپر سے مولدیوز جو ہے اس کو انہوں نے چاٹھ سو ملین ڈالر کی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سپورٹ آریڈی دے دھی ہے ٹھیک ہے جی اوپر سے انڈیا نے ایک اور ایڈوانٹیج لے لی ہے کہ انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم کرنسی سویپ ایگریمنٹ کریں گے آپ کو ساتھ تاکہ مولدیوز کے فین انڈیا تو ڈی ڈالرزیشن پر لگا ہوا ہے نا انڈیا کہہ رہا ہے جی ہمیں کیا ضرورت ہے ڈالر کو بیچ میں لانے کی آئیں کرنسی کو سویپ کریں آپ کو کیا چاہیے ہمیں اپنی کرنسی دیتے ہیں ہم آپ کی کرنسی لے لیتے ہیں آپ ہماری کرنسی لے لیں ٹھیک ہے جی اصل میں تو ہر ملک جس کو بھی ڈالر سیو ہوں سیکیور ہوں اس کو ایڈوانٹیج ہے سو انڈیا بیسیکلی ان کی کرنسی لینا چاہتا ہے اب ہوگا کیا کہ انڈیا زیادہ جاتے ہیں مولدیوز کے اندر ٹھیک ہے سو انڈیا کو ہی اس میں ایڈوانٹیج ہے کیونکہ انڈیا کرنسی زیادہ وہاں جانی ہے مولدیوز کے اندر لیکن انڈیا کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے کہ جتنے بھی انڈیا وہاں پہ جائیں گے ان سب کے سب کو جو ان کی کرنسی اویلیبل ہوگی ٹھیک ہے جی سو یہ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ انڈیا نے بیسیکلی موضوع کو ون کر دیا یہ چیز جو ہے وہ عام پبلک کے اگر دیکھا جائے تو اس طرح نہیں آئے گی لیکن انڈیا نے موضوع صاحب جو ہے وہ انہوں نے گہر لی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ اب چائنیز اس پہ کیا کرتے ہیں اب چار سو ملین ڈالر تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے انڈیا کے لیے اگر چار سو ملین ڈالر کا ان کو جو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑی تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے انڈیا کے لیے وہ کیا ہے بس ٹھیک ہے جی سپورٹ ہے ٹوٹل ون پائنٹ فور ملین ڈالر مالدیوز نے انڈیا کا دینا ہے کیا فرق پڑتا ہوں ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک وہ کہتا ہے ہم آپ کو اگریکلچر ایکنومک زون بھی بنائیں ہم آپ کو یہ بھی دیں گے ہائی امپیکٹ کمیونٹی ڈویلمنٹ پروجیکٹ دیں گے اچھا انڈیا یہ جو ہائی امپیکٹ کمیونٹی ڈویلمنٹ پروجیکٹس ہے نا یہ بہت سارے ملکوں میں دے رہے ہیں میں بس اس کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں یہ سینٹرل ایسیا میں بھی یہ دے رہے ہیں کمیونٹی ڈویلمنٹ پروجیکٹس جس میں سڑکیں ہیں شڑکیں ہیں کوئی سکول کاللیج آسپٹل یہی چیزیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے یہ جیسے میں نے تھا ہے نا پانچ لاک ساڑھے پانچ لاک کا ملک ہے تو اس کی وہ کپیسٹی بھی نہیں ہے میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ جس پہ مانے پہ انڈیا ان کی ہیلپ کر رہا ہے ایسے ہی لگ رہے ہیں نا آپ کو جس پہ مانے پہ انڈیا آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ انڈیا کی ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہے ایک زل ہے چھوٹا سا انڈیا کا لیکن ذاری بات ہے وہ سٹیٹ لیول پہ زل ہے تو وہ آپ کو demand چیزیں زیادہ کر رہے ہیں میں آپ کو بابت دوں اس پہ چائنیز کو ضرور اتراز ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز کو اس لیے اتراز ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی ملک جو ہے وہ کیسے کام کر سکتے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ جس بلنگ میں ہم بیٹھے ہیں یہ کمپرو مائز بلنگ ہے چائنہ سمجھے گا ہمارا اس خطے میں جس سب سے بڑا دشمن ہے بھارت اس نے یہ بلنگ بنا کے دی ہوئی ہے یہ وہی مولدیو ہے جو کہ چائنہ کے ساتھ کبھی مل کے انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا تھا اور آج یہ مافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں محمد محضی کی بات کر رہے ہیں تو موڈی صاحب نے ان کا ویلکم نہیں کیا لیکن ہاں کل ان کی ملاقات متوقع ہو سکتی ہے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی چھوٹی کنٹریز جو ہیں اگر انڈیا کے خلاف نعرے بازیر کرتی ہیں یہ انڈیا کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی ہے کچھ ٹائم کے بعد کچھ ایسا کہتے ہیں کہ چینج آتا ہے کہ یہ اپنے ورڈ جو ہیں وہ نہ صرف بیک کرتے ہیں بلکہ ساسا مافی تلافی بھی کرتے ہیں